اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو اینا ڈا ولوگ امبریانہ فوڈیز آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چکن بریڈ کی ریسپی کے وہ سارے راز جو کوئی نہیں بتاتا کہ بیکری سے بھی زیادہ نرم سوفٹ اور پتیلے میں آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ چکن بریڈ کو یہ دیکھیں آپ اس کا کلر کیسے آ سکتا ہے اس کی ڈو کیسے سوفٹ اتنی سوفٹ ہوتی ہے بہت ہی سوفٹ بنے گی اگر آپ فرسٹ بگنرز ہیں فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں ٹرائے کریں یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں اور شائن دیکھیں کتنی شائن آئی ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں آپ چیک کریں کتنے مزے کی بنی ہے بیکری سے سو گناہ بہتر گرمے آپ پتیلے میں ویڈوٹ بنا سکتے ہیں لانچ میں بچوں کو دیں مہمانوں کے لیے چائے کے ساتھ سوفٹ کریں آپ چاہیں تو اس کا کاروبارٹ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جس طرح چھوٹے پیمانے پر اور لاکھوں کم آ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بینگنرز کے لیے بیسٹ ریسپی ہے بہت ایزیلی بن جائے گی بس آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گے چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ لوں گے میں میت دیکھیں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون پی سی ہوئی چینی کے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے نمک کا ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں ایسٹ انسٹینٹ ایسٹ ہے جب بھی یوز کیا کریں نیو پیک لیا کریں یا پھر اس کو آپ کور کر کے اچھے سی ایر ٹائٹ ریسپی دبے میں ڈال کے بند کر کے رکھ دیا کریں اس کے بعد ایک میں نے انڈے کو اچھے سی بیٹ کر لیا تھا اور وہ ڈال دیا ہاف کپ میں اس میں نیم کرم دور ڈالوں گی اتنا نیم کرم ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں چیک کریں میں اس کو ہاتھ کے ساتھ گونت رہی ہوں اور میں ہاتھ لگا سکتی ہوں دودھ کو جیسے نورمل ہم لوگ نیم کرم دودھ پیتے ہیں اتنا نیم کرم یہ دودھ ہے اس کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی ہلکا سا یہ دیکھیں اس طرح اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہاف کپ چود دودھ ہے وہ میں ڈال دی جاؤں گی دودھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سی مکس کرنے کے بعد میں اس میں تقریباً ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں اوئل کر ڈالوں گی اور پھر سے تبارہ سے جو ڈو کو گوننا شروع کر دوں گی جب بھی آپ لکور چیز ڈالا کریں تو ایک چیز ڈال کے کٹھی نہ ڈالا کریں مطلب تھوڑی وقت کے ساتھ ڈالا کریں اب یہ دیکھیں میں کس طرح گونت رہی ہوں جس طرح نورمل ہم نے سٹریچ کر کر کے ہاتھ کی کلائیوں پر وزن ڈال کے اس کو اچھے سٹریچ کر کے گونے اگر آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ڈو چپکے تو آپ تھوڑا سا جی اوئلنگ کر لیں اگر آپ کو لگے کہ جی آپ سے دو تھوڑا سا زیادہ ڈال گیا ہے میں نے صرف ون ٹیبل سپون اس میں پانی کا ایڈ کیا تھا پھلکل بھی پانی اس میں زیادہ نہیں جائے گا پانی بھی جو میں نے روم ٹمپریچر کیا لیا ہے وہ ہی لیا ہے تقریبا جو میں نے ہاف کپ دودھ لیا ہے وہ انف دو کو نرم اور سوفٹ بنا دے گا صرف ون ٹیبل سپون اس میں پانی کا گیا ہے اور اچھے سے میں نے گوند لیا تھا ہاتھوں کے ساتھ جب چپکنا بند ہو جائے دو اٹمینز کہ آپ کی دو ریڈی ہو گئی ہے اس کو کور کر کے اچھے سے 45 منٹ کے لیے رائس ہونے کے لیے رکھ دوں گی دوسری طرف فیلنگ کے آئیڈی کر لیتے ہیں میں نے ٹو ٹیبل سپون جی اوئل کا لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون جنجر گالک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون جنجر کا اور ون ٹیبل سپون گالک پیسٹ اس میں ایڈ کروں گی اوئل میرا فل کرم ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو جنجر گالک پیسٹ کو بلکل بھی ڈاک براؤن نہیں کرنا ہلکا سا سوتے کرنا ہے ایک لیا ہے میں نے پیاس پیاس کو میں نے چھوٹا چھوٹا چوپ کر لیا تھا وہ بھی میں اس کو بھی گولڈن براؤن بلکل بھی نہیں کروں گی صرف سوتے کروں گی سوتے مینز کہ یہ جو آپ کے ہوتے تھوڑ سی ہار نیاز ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے نرم ہو جائے اس کے بعد میں نے تقریباً دو سو گرام لیا ہے جی چکن پوائل کیا ہوا ہے شریڈ کیا ہوا اب وہ ڈالوں گے اور اچھے اسے اس کو بھی پیس سوتے کر لوں گی اور پانچ منٹ کے پکانے کے بعد اس میں ہم جائیں گے دو ٹیبر سپون کریم کا فریش کریم میں نے لی تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہوم میٹ بھی لے سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں نمک ون ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون ہی اس میں پیپریکا پورڈر ون ٹی سپون تکا مسالہ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا جی کالی میچ پورڈر کا ون ٹیبر سپون اس میں جائے گا سویا سوس اور ون ٹیبر سپون ہی اس میں جائے گا چیلی سوس کا دبارہ سمیں انگریڈینٹ جو ہے جتنے بھی ہے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی تاکہ آپ کے لئے آسانی رہ جائے ایک میں لوں گی کیپسکم اور چوب کی ہوئی تھوڑی سی گیبج لوں گی چوب کی ہوئی وہ ڈال دوں گی میں نے جتنے بھی اس میں سپائسز ڈالی ہیں ون ٹی سپون کے سافر سے ڈال لیں ہیں کیونکہ تکا مسالہ تھا اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے نمک جب بھی آپ نے ڈالنا ہے تو یہ دیکھ کے دیان رکھ کے پھر ڈالا کریں کہ جب بھی ہم ساری کوئی بھی سپائسز لیتے اس میں اورڑی نمک ہوتا ہے 45 منٹ کے بعد آپ چک کر سکتے ہیں کتنی اچھے سے رائز ہوئی تھی اس کے بعد میں سیم سائز کے سکس حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس کے پیڑے بنا لوں گی پہلے میں سکس حصے یعنی پارس میں اس کو ڈیوائیڈ کر لوں گی اپنی ڈوک کو پھر تمام ڈوکے میں پیڑے بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گے یہ ساتھ ساتھ پھر سے ایک دفعہ رائز ہوتے جائیں گے اور اس کو کور کرنا ضروری ہے لازمی اس کو کور کر لیجے گا ورنہ اگر آپ نے کور نہیں کیا تو اوپر سے ٹرائی ہو جائے گئے تو آپ اس کے لئے بھی ایک ٹیپ ہے کہ اوپر سے آپ اوئلنگ کر لیں اس کے بعد ہم نے جو روٹی بنائی ہے بیلی ہے میں آپ کو نزدی کر کے دکھاتی ہوں کتنی میں پتلی سی بنا رہی ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں پیلن کے ساتھ یہ دیکھیں اور ہم نے ریکٹین لامبائی کی طرف ہم نے اس کو روٹی کو بیلنا ہے گلائی کی شیپ میں بلکل نہیں ملنا ہے ایک سائٹ سے ہم نے چھوڑی کے ساتھ اس کو کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے لگانے کے بعد یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کٹ لگا لینا ہے دوسری سائٹ پہ ہم نے فیلنگ ڈالنی ہے فیلنگ لگانے کے بعد ہم نے لامبائی ہی میں اس کو فولڈ کر دینا ہے کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھیں پہلے ہم نے چھوڑائی بھی اس کو فولڈ کیا دونوں سائٹ سے کور کیا پھر ہم نے لامبائی میں فولڈ کرنے کے بعد جدھر فیلنگ سائٹ ہی ادھر سے کور کرنے کے بعد اینٹ پہ کٹ والی سائٹ سے ہم نے اس کو کور کرنا ہے یہ دیکھیں کٹ لگائے ہوئے تھے تقریبا ڈائی ٹی بل سپونز لازمیں ڈالیے گا اسے یہ ہے کہ آپ کی خالی خالی برد نہیں رہ گی اس کے بعد ڈالنے کے بعد ڈائی سے ٹی بل سپونز میں نے اس میں فیلنگ ایڈ کرنی ہے کرنے کے بعد میں نے دونوں سائر سے یہ دیکھیں ون ٹی بل سپونز چیز پیزا چیز اور ٹری ٹی بل سپونز میں ڈالیے جی فیلنگ کے جو بھی ریڈی کی ہیں کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس سائر تا میں نے پہلے چڑھائی والی سائر پہ لمبائی والی سائر سے دونوں سائر سے اس کو کور کرنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر سے میں نے رونڈ شیئر میں کھمانا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے تاکہ فیلنگ ہماری سائر سائر سے کور ہو جائے بلکل بھی کسی سائر سے نہ نکلے اینڈ پہ کٹ والی شیئر سے اوپر سے کور کر دینا ہے بہت ایزی میتھڈ ہے سارے میں نے اسی طرح بریرس بنا لیے تھے بریرس بنانے کے بعد اوپر جو ہم نے یہ کوٹنگ کرنی ہے وہ ہم نے صرف انڈے کی یوک نہیں لینی اس میں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بٹر ضرور ایڈ کیجئے گا میں نے ہوم میڈ بٹر لیا ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو لازمی آپ بیکری سے لے لیں یا کسی بھی آپ کو شاپ سے مل جائے گا لیکن آہم طور پر گھر میں ہوم میڈ بٹر لازمی ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس میں آئل بھی یوز کر سکتے لیکن بٹر کا ٹیسٹ ہی لیدہ سے ہوتا ہے اوپر میں نے لگایا ہے پیزا چیز پیزا چیز لگانے کے بعد اگر نہیں ہے آپ کے پاس پیزا چیز تو آپ مزریلا چیز بھی لگا سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے لیکن چیز کا جو ہے وہ فلیور بہت ہی مزے کا آئے گا تو لازمی لگائیے گا لگانے کے بعد مزریلا چیز لگانے کے بعد اوپر سے کور کرنے کے بعد تقریبا میں نے ون ٹیبر سپون مزریلہ چیز پیزا چیز یوز کی ہے آپ چاہے تو مزریلہ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیکوریڈ کا لے جی کیپسی کم کیپسی کم کے سلائز کے ساتھ اگر آپ کے پاس آلیوز ہیں تو ویلن گوڈ آپ تو آلیوز کے ساتھ آلیوز لازمی لگائیے گا اس سے بہت اچھے سی لکھ آئے گی اس کے بعد میں نے کلون جی سپرنگل کر دی ہے اگر کلون جی آپ کے پاس آلیوز نہیں ہے تو آپ وائٹ تیل جو ہوتے ہیں سسمی جو ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں یعنی سپرنگل کر سکتے ہیں دیچکے کو پتیلے کو میں نے پری ہیٹ کا لیا تھا تقریبا ٹین مینرز کے لیے اس کے بعد میں ٹوانٹی مینرز کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی فائیو مینرز کے لیے میں نے آنچ بند کر کے میں نے اس کو گولن برون ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تقریبا ٹوانٹی مینرز میں نے اس کو بیک کیا ہے فائیو مینرز اس کو میں نے سمپل بند کر کے میں نے دم دیا ہے ضرور یاد رکھئے گا ٹین مینرز آگ جو ہے آپ نے تھوڑی سی تیز رکھنی ہے فائیو باقی ففٹین مینرز فلیم جو ہے آپ نے میڈیم کر دینی ہے اور فائیو مینرز جو ہیں ہم نے آنچ کو بند کر کے اس کو گولڈن کلر لانے کے لیے رکھنا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا پیارا کولڈن سا شائننگ سا کلر ہماری بریڈ کا آیا ہے آپ اس کا ٹیکچر چیک کریں سوگنا بہتر ہے یہ بیکری سے اتنی نرم ہے اور یہ دیکھیں فیلنگ سے برپوری ہے آپ اس کا ٹیکچر اور کلر چیک کریں آئی ہوب کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اگر میرے چینل کو فرس ٹائم وزر کر رہے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لے تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے فیڈبیک کا انتظار رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر پھر ملیں گے نئے ریسپی کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ